اس کے ساتھ ساتھ میں یہ بھی بات کرتا چلوں کہ مولانا فضل الرحمن صاحب نے بھی اسی بات کی ابھی انکشاف اور انڈورسمنٹ کیے جو کہ وزیراعظم عمران خان صاحب نے پہلے کی تھی کہ یہ ووٹ آف نو کانفیڈنس پاکستان تحریک انصاف کے خلاف ایک انجینئرڈ پروسس تھا اور اس کا انکشاف انہوں نے خود کیا مختلف لوگ ابھی سامنے آ رہے ہیں اللہ الحق ہے اور یہ چیز اللہ تعالیٰ لوگوں کی زبان سے ہمارے مخالفین کی زبان سے خود بلوارے ہیں یہ سب سے بڑی انڈورسمنٹ ہے اس عمل میں مولانا فضل الرحمن نے بھی اس دانلی کے پروسس کے حوالے سے بات کی ہے اور انہوں نے بھی اس کا اطراف کیا ہے اس کے ساتھ ساتھ مختلف سیاسی پارٹیاں جس پہ جی ڈی اے سندھ میں پیر صاحب پگاڑو شریف اور اور ساتھی انصاروں نے مظاہرے بھی کیے اور اس چیز کو ہائلائٹ کیا اجاگر کیا کہ دانلی وہاں پہ بھی ہوئی ہے اور ایک مخصوص پارٹی کو یعنی کی پیپلز پارٹی کو یا وہاں پہ ایم کیو ایم اس کے بینیفیشریز ہیں خواتین و عزرات میں یہاں پہ یہ بات کہتا چلوں کہ ووٹ آف نو کانفیڈنس انجینئرڈ ووٹ آف نو کانفیڈنس تو ہوا پر پاکستان کی میشت کو کیا ہوا پاکستان کی میشت کو جو ہٹ ہوئی خواتین و عزرات آپ کی ایک میشت جو کہ چھے پرسنٹ گروت ریٹ کے ساتھ چل رہی تھی جی ڈی پی گروت ریٹ وہ اچانک ایک سال کے اندر اندر منفی زیرو اشاریہ تین فیصد پہ آگئی منفی سے بھی نیچے اس کا مطلب ہے میشت کا حجم کم ہوا وزیراعظم عمران خان صاحب کے دور حکومت میں کووٹ کے پاوجود حکوم جو آپ کی میشت ہے اس کا حجم چھے پیصد سے بڑھ رہا تھا پیہ تیزی سے چڑھ رہا تھا پیسوں کی ریل پیل تھی ملازمتیں بن رہی تھی عوام خوشحال تھی اور اچانک وہ حجم کم ہوا بجلی کے نرخوں میں اضافہ سترہ روپے یونٹ سے اٹھ کے تقریباً پچاسی روپے یونٹ تک اس وقت بجلی جاری ہے اور مزید بڑھے گی آپ کا گیس کی قیمتوں میں تقریباً تین سو سے چار سو فیصد اضافہ یعنی کہ تین سے چار گناہ اضافہ آپ کی افراد ذرخ آپ کی افراد ذرخ 45 فیصد سے بھی زیادہ گئی کمر توڑ مہنگائی جس کی وجہ سے عوام بیزار ہو کے اس نے پاکستان تحریک انصاف کو بھاری منڈٹ دیا تین کروڑ سے زیادہ لوگوں نے پاکستان تحریک انصاف کو ووٹ دیا اور الیکٹ کرایا کیوں کیونکہ ان کو معلوم تھا کہ عمران خان صاحب وہ واحد لیڈر ہیں تحریک انصاف وہ واحد پارٹی ہے جو کس بھمر سے پاکستان کو نکال سکتی ہے اور صحیح رستے پہ لگا سکتی ہے اس کے ساتھ ساتھ میں پھر ریپیٹ کرتا ہوں جو میرے کالیگ نے اور چیئرمن پاکستان تحریک انصاف نے بھی بات کی کہ اس معاملے کا سمپل حل جو کمیشنر راول پنڈی نے کہا فارم سینٹالیس فل فور ایشو کیا جائے اوریجنل جس پہ پاکستان تحریک انصاف کے نمائندگان اور امیدواران کامیاب ہوئے تھے ان کو الیکٹڈ ڈیکلیئر کیا جائے لانگ ٹرم میں اس کی انکوائری جوڈیشنل انکوائری ہونی چاہیے انڈیپینڈنٹ ججز ہونے چاہیے اور جنس لوگوں کے نام کمیشنر راول پنڈی میں لیے ہیں وہ اس انکوائری کا کتہن کسی قسم کا حصہ نہیں بننا چاہیے ہم لوگ چیف جسٹس پاکستان سے بھی گزارش کریں گے کہ کیونکہ ان کا نام یہاں پہ لیا گیا وہ ہمارے لیے محترم ہے پر کیونکہ ان کا نام لیا گیا ہے تو سپریم کٹ کورٹ کا جو بینچ بنتا ہے اس سے وہ ہم لوگ اعترام سے ریکویسٹ کریں گے ان سے کہ اس کا حصہ وہ نہ بنے اور ایک انڈیپینڈنٹ پینل کے طور پہ ایک جوڈیشل پینل کے طور پہ صاف شفاف جوڈیشل انکوائری ہونی چاہیے کیونکہ پاکستان کی عوام کو ہم نے یہ بتانا ہے اس پورے ملک کی اشرافیہ نے بتانا ہے اس پورے ملک کے سسٹم نے بتانا ہے کہ منڈیٹ چوری نہیں ہو سکتا اور جو کوئی یہ کرے گا اس پہ بھی ان کو کیفرک کردار تک پہنچایا جائے گا اور اس طرح یہاں پہ میں ایک اور بھی بات یہاں کروں کہ پشاور میں بھی وہاں کے ڈیپیٹی کمیشنر اور پولیس کے اہلکاروں نے ملک کے پشاور کی ہماری سات سے آٹھ سیٹے صوبائی اسیملی کی وہاں پہ انہوں نے انجنئر کی اور اسی طرح انجنئر ریگن کے طور پہ جن ہمارے ساتھیوں کی لیڈز جس میں تیمور خان جگڑا شامل ہیں جس پہ ہمارے کامران بنگش صاحب شامل ہیں مختلف ہمارے ساتھی اس میں شامل ہیں ان ساروں کو ان ساروں سے وہ سیٹیں چھینی گئیں اور کسی اور ساتھیوں کو جن اور لوگوں کو ڈیکلیئر کیا گیا اس پہ بھی ہم لوگ فل فور ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ ان کو بھی وینر ڈیکلیئر کیا جائے جن کا اصلی حق ہے اور جن کو منڈٹ ملا تھا یہ ہماری چند گزارشات تھی اور میں ایک بار پھر آپ سب ساتھیوں کا تہہ دل سے شکر گزاروں اور انشاءاللہ تعالیٰ آخر میں میں کہوں گا کہ ہم سب پرائیم منسٹر عمران خان صاحب کے ورکرز ہیں اور وہ اصلی وزیراعظم ہیں جو کہ عوام کی دلوں پہ راج کرتے ہیں بہت شکریہ آپ نے بڑا اچھا سوال کیا پاکستان کے تحریک انصاف کے جتنے ساتھی تھے ان پہ متدد ایف آئی آرز مختلف جگہوں پہ ہوئیں میرے پاس نہ سلمانی ٹوپی ہے نہ جادو کی چھڑی ہے میں نے جو ٹرانزٹ بیل لی ہے اور میں مشکور ہوں چیف جسٹس پشاور ہائی کورٹ کا مجھے مختلف عدالتوں میں حاضر ہونا پڑے گا کہ ایک وقت تقریباً آٹھ شہروں میں ایک ٹائم پہ مجھ پہ جو ایف آئی آرز ہوئی ہیں تو میرے پاس یا اڑھن تشتری بھی ہوتی تو ہر جگہوں پہ یا سلمانی ٹوپی بھی ہوتی میں ہر جگہ پہنچ نہیں سکتا تھا تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ بوگس ایف آئی آرز کی کیا نویت ہے کسی قسم کی اس پہ نویت ہے ہی نہیں اور ہمارے سب ورکرز کی اوپر جو یہ بوگس ایف آئی آرز بنی ہیں وہ اس چیز کی علامت ہے کہ سب سمجھتے تھے لوگ سمجھتے تھے کہ ان کو دیوار کے ساتھ لگائیں گے یہ ٹوٹ چائیں گے پر یہ پاکستان تحریک انصاف ہے ہم لوگ اپنے لیڈر اور اپنے قائد عمران خان صاحب کے نظریے پہ بلیف کرتے ہیں ہم لوگوں کا یقین ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے ہم لوگوں نے اپنے موقف پہ ہم لوگ ڈٹے رہیں اور ڈٹے رہیں گے انشاءاللہ جو کچھا چھتا کھوڑا ہے اور اس نے مطالبہ کیا ہے کہ میرے ساتھ چیف الیکشن کمیشنر اور چیف جسس پاکستان کو بھی فانسی دی جائے تاکہ وہ کیونکہ وہ اس میں منظر پہ سواب یہ ہے اگر مطالبہ ہوتا ہے جسسس جو جسس انجینوں نے رضائی کیا ہے کہا جیسا تھا اگر ان کی چوری کے ڈٹے رہوں نے صفحہ صفحہ دیئے ہیں اگر ان کی چوری کے ڈٹے رہے ہیں جو کچھا چھتا کھوڑا ہے ان چیفز کو کیوں نہیں صفحہ دے دینا چاہیے تاکہ اس ملک میں ان کے ہوتے میں الیکشن شفاف دیئے ہیں اس الیکشن کی لٹن کی انکراری کیا جاتے شفاف ہو آپ کا بہت بہترین سوال ہے میں اس کا جواب دے کے پھر چیئرمن تحریک انصاف بیرسٹر گوھر صاحب سے بھی ریکویسٹ کروں گا وہ بھی ایک امنٹ لوئر ہے ملک کے سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ یہ سوال جن لوگوں کے بارے میں انہوں نے بات کیا وہ خود اس کا جواب دیں ہماری صرف ڈیمانڈ ہے ہم لوگ پاکستان تحریک انصاف آئین اور قانون پہ بلیو کرتی ہے ہم لوگ یہ چاہتے ہیں کہ ایک انڈپینڈنٹ انکوائری ہونی چاہیے اور جو لوگوں کا نام جو اس پہ اکیوز ہوئے ہیں وہ اس انکوائری کا حصہ نہیں ہونا چاہیے اور صاف شفاف انکوائری ہونا چاہیے اور میں پھر ریپیٹ کروں گا کہ ایک انکوائری کے پیچھے ریزلٹ ڈیلے نہیں ہونا چاہیے فیل فور آپ فارم فورٹی سیون کے تحت جو اصلی کانڈیڈیٹس ہیں جنہوں نے جیتا ہے ان کو وینر ڈیکلئر کریں اور اس کے بعد انکوائری ضرور کریں اور صاف شفاف انکوائری کریں بہت کلیر میں نے اپنی پریس ٹاک جس وقت شروع کی تھی میں نے یہ بات کہی تھی اور یہاں پہ ہمارے چیئرمن بھی ہم سارے یہاں پہ ذمہ داران بیٹھے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف مرکز میں اور صوبوں میں انشاءاللہ تعالی حکومت بنانی جا رہی ہے ہمارے پاس نمبرز ہیں اور ہم لوگ پروپز ہیں نہیں اس وقت نہیں ہے یہ ہم سب یہ سارے ہمارے بڑے قریبی ساتھی ہیں اور انشاءاللہ تعالی ان کے ساتھ ہم خود اپنے معاملات خود ڈیل کریں اور آپ کو ایک دو دن میں سب کلیر ہو جائے گا ہمارے ایو سب ایدر شرعاتی جیوریو سے آپ نے آیاد کی طلابت کی اپنے معاملات خود بھی کرتے ہیں آپ آیاد کی طلابت کے ساتھ آپ نے طریقی اطلاق کو آردی چیئر سے جوڑا اور آپ کے ساتھ بھائیر جو رہیر یا ساری کا دینام رہتے ہیں اس وقت جہاں جو کمیشنر میں پیس نمبرز کی ہے اس کے پیچھے نمبرز شریف میں یا پھر اگر آپ آرے تو کہیں گے کہ موجودہ آردی چیئر کیا بڑا بڑا اچھا سوال ہے آپ کا جناب آپ یہ پوچھیں یہ سوال پوچھے گا جی آپ ضرور لیاقت چٹھا ساب سے کیونکہ انہوں نے یہ چیز آیاں کیے ہمیں یہ معلوم ہے کہ فارم فورٹی پائیوز ہمارے پاس موجود ہیں اور دوسری چیز یہ کہ ان فارم فورٹی پائیوز کے اوپر ہمارا فارم فورٹی سیون ہونا چاہیے آپ نے ملٹری اسٹیبلشمنٹ کی بات کی ہے ہم لوگ بھی محبے وطن ہیں عمران خان صاحب نے بارہ بار بات کی ہے کہ فوج بھی میری ملک بھی میرا اور میری جان بھی پاک فوج کے حوالے اور آرم فورسز کے ہم لوگ اپنے پاک فوج پاک فضائیہ پاک آرمی جتنے ہمارے مسلح فوج کے ساتھی ہیں ان ساروں کے لیے ہم نے ہمیشہ سپورٹ کیے اور ہماری ملٹری ہوگی ایک سٹرونگ ملٹری ہوگی تو جو گرفائی سردیں مضبوط ہوتی ہیں بہت شکریہ آخری کوئسٹن کر لیں آپ کے میں مذہر چاہتا ہوں آپ کی آواز مجھے کم آئی ہے آپ نے یہ پوچھا ہے کہ ہم لوگ کیسے کنٹسٹ کریں گے رابطہ ہوا ہے ہم لوگ دیکھیں سب سے پہلی بات یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے نمبرز ہمارے پورے ہیں ہم لوگ کنٹسٹ جس طرح کہ میں پھر دورا ہوں گا پہلے لوگ پوچھتے تھے کہ پاکستان تحریک انصاف کے امیدواران کدھر سے آئیں گے پولنگ ایجنٹس کدھر سے آئیں گے ہم نے پروف کیا رب العزت کے حکم کے ساتھ عمران خان صاحب کی گائیڈنس تھی ہم نے پروف کیا اسی طرح ہاؤس کے اندر کس کے ساتھ رابطہ کرنے ہیں کن ممبرز کے ساتھ کرنے ہیں انشاءاللہ ہماری ٹیم موجود ہے ہمارے چیف پیپ یہاں پہ موجود ہیں چیئرمن صاحب ہے بیسیت میں خود ہوں رہو فرسن صاحب ہے ہمارے سارے ٹیم کے ممبرز ہیں اور وہ ہمارا کام ہے کہ ہم لوگ کیسے ہاؤس کے اندر جا کے اپنی مجورٹی پروف کریں گے بہت شکریہ